ابھی حالی میں پاکستان نے اپنے دو مین فاسٹ بولرز کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی کو یہ دونوں وہی بولرز ہیں جن کے بغیر کچھ ٹائم پہلے پاکستان کا بولنگ اٹیک کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب پاکستان کو اپنے گھر پر ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے ان دونوں کو ڈراؤپ کرنا پڑا اب سے دو سال پہلے دوہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی یہی بولنگ لائن اپ انمیچیبل تھی ان کی سپیڈ ان کی سونگ سے دنیا کی اور کوئی ٹیم نہیں مل پا رہی تھی اب ذرا یہاں دیکھیں جہاں پاکستانی بولرز نے دوہزار بائیس کے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 43% بولز 140 پلس کی سپیڈ سے ڈالی ہیں اسی ورلڈ کپ کا فائنل جہاں 138 جیسا چھوٹا ٹارگٹ بھی چیز کرنا انگلینڈ جیسی مضبوط بیٹنگ سائٹ کے لیے چیلنجنگ ہو رہا تھا اور اگر وہاں شاہین شاہ فریدی انجر نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے میچ کا ریزلٹ بھی کچھ اور ہی ہوتا یہ پاکستان ٹیم مزید فائٹ کرتی لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کی بالنگ لائن اپ کو ہوا کیا کیا ہوا کہ بالنگ یو ایسے کے سامنے 159 رنز نہیں بچا سکی انگلینڈ کے اگینس ٹیسٹ میچ میں 823 رنز کھا لیے سٹل دس وکٹس نہیں لے پائے یہ دنیا کا سب سے بہترین بالنگ اٹیک دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا شاید سب سے برا فاسٹ بالنگ اٹیک بن گیا لیکن کیسے پاکستان کو ہمیشہ سے بالنگ کی سرزمین کہا گیا ہے اس ملک میں ایک سے بڑھ کر ایک فاسٹ بالر نے جنم لیا چاہے وہ سونگ کا سلطان ہو دنیا کا تیز سرین بالر یا پیروں کو توڑنے والا یورکر ماسٹر وکار یونس ہر زمانے میں پاکستان نے بالنگ میں راج کیا 2017 کی چیمپینز ٹوفی کے فائنل میں آمیر کی پرفارمنس لا جواب رہی اور ساتھ اس ٹورنمنٹ کے بہترین پرفارمر تھے حسن علی وہ پلئیر اوف دا ٹورنمنٹ بنے اور اس ٹورنمنٹ نے حسن علی کی جگہ ٹیم میں بنا دی تھی ہم پرانے دور سے نکل کر آج کی کرکٹ پر آتے ہیں 2018 میں شائین افریدی کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنایا گیا اور 2019 کا ورلڈ کپ شائین افریدی کے لیے پہلا آئی سی سی ٹورنمنٹ تھا ساتھ تھے حسن علی آمیر اور وہاب ریاض وہاب ریاض سے اب کوئی شاندار بالنگ نہیں ہو پا رہی تھی 2020 میں پی ایس ایل کے پرفارمر ہاری سروف کو ٹیم میں کھلایا گیا وہ پاکستان کے لیے ایک بڑے بالر ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس بال کو بہت تیز مارنے کی ایبیلیٹی تھی لاہور کلندرز کے ٹرائلز میں بھی ہاری سروف سب سے تیز بال کرنے پر ہی سیلیکٹ ہوئے تھے اور اب وہ اپنی جگہ پاکستان ٹیم میں بنا چکے تھے جس طرح میرا بندے میں نام آیا اور آج میرا ڈیبیو ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں کھیلنے کے لیے بورڈ کے ساتھ ریلیشنشپ خراب ہونے پر محمد آمیر نے پاکستان ٹیم کو الویدہ کہہ دیا اور اس ٹائم جب وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اس کے بعد ینگ سٹر شاہی نفیدی ٹیم میں بہترین پرفارمنس دینے لگے وہ پاکستان ٹیم کو ارلی بریک تھوڈ دلوانے میں کامیاب رہتے وہ پاور پلی میں بالنگ کرتے اور پاکستان کو شروع میں ہی وکٹ لے کر دیتے اور دوسری طرف اگر بات کرے ہاری سروف کی تو وہ شروع میں پاکستان ٹیم کے لیے رن مشین ہی ثابت ہوئے ان کے پاس صرف سپیڈ تھی کیونکہ وہ ٹیپ بال کھیلتے آئے تھے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ بری طرح سے مار کھا رہے تھے لیکن سٹیل ان کی تیز رفتار کے وجہ سے انہیں ٹیم کا حصہ رکھا گیا کیونکہ پاکستان نے جانتا تھا کہ ہاری سروف اپنی پیس سے بڑے بیٹسمنز کے لیے آگے چل کے مشکل کھڑی کر سکتا ہے انٹرنیشنل کوچز کے ساتھ رہ کر ہاری سروف نے اپنی بولننگ امپروف کی شاہین افریدی بھی اپنی پرائم فارم میں تھے اور پھر انہیں دوہزار اکیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے کا موقع ملا ان دونوں کے ساتھ تھے حسن علی جوز ٹائم آؤٹ اوف فارم چل رہے تھے پاکستان اور انڈیا کا اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پہلا میچ اور افریدی کا وہ پہلا اوبر رویت شرما گولڈن ڈاک پر آؤٹ اپنے اگلے اوبر میں شاہین افریدی نے دوسرے انڈیا اوپنر کیل راہل کو اوبر کی پہلی بال پر آؤٹ کیا افریدی نے کوہلی کی بھی وکر نکالی اور دوسری طرف ہاری سروف نے بھی اب شاندار بالنگ کی چار اوبر میں صرف پچیس رنگ دیئے اس پاکستان کی بالنگ لائن اپ کے سامنے انڈیا ٹیم صرف ون ففٹی ون رنزی بنا سکی اور پاکستان نے اس ٹارگٹ کو اوپن پر ہی چیز کر دیا مین اف دو میچ بنے شاہین افریدی اب اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اگلے میچز میں بھی پاکستان کے بالنگ شاندار رہی تھی شاہین افریدی پاکستان کے لیے پاور پلے میں شاندار بالنگ کرتے اور پھر بعد میں ہاری سروف بیٹسمنز کے لیے مشکل کھڑی کرتے تھے لیکن حسن علی کچھ خاص پرفارم نہیں کر پا رہے تھے وہ دوسرے بالنگ کی نسبت زیادہ رنز دے رہے تھے اور پاور پلے میں شاہین افریدی کے ساتھ کوئی بہت خاص بالنگ کرنے والا نہیں تھا سٹیل پاکستان ٹیم کافی اچھی چل رہی تھی پاکستان نے اس ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج میں سارے میچز جیتے سمی فائنل میں بھی افریدی نے اسٹریلین کیپٹن کو گولڈن ڈک پہ واپس بھیجا اور شروع کے اوورز لا جواب رہے پاکستان کی بری قسمت وہ اس سمی فائنل تو ہار گئے لیکن اب انہیں اپنی بالنگ پر پورا بھروسہ ہو چکا تھا دوہزار بائیس میں اسٹریلین ٹیم بائی لیٹرل سیریز کے لیے پاکستان آئی اور اس سیریز میں شاہین اور ہارس نے اچھی بالنگ کی ان کے ساتھ وسیم جونئر کو بھی ٹرائی کیا گیا حسن علی دوبارہ سے اس سیریز میں خاص پرفارمنس نہیں دے پائے اور وسیم جونئر بھی اتنا پرفیکٹ نہیں رہے اسی سال جب پاکستان ٹیم نے سری لنکا کا ٹور کیا تو پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستان کے مین فاسٹ بولر شاہین افریدی کو فیلنگ کے دوران نی انجری ہو گئی اور انہیں دوسرے ٹیسٹ میں آرام دے دیا گیا لیکن فیلنگ کے دوران شاہین افریدی کو ہوئی یہ انجری ابھی انہیں آگے اور زیادہ تکلیف دینے والی تھی اسی سال پاکستان کے لیے امپورٹنٹ چیلنجز تھے دوزار بائیس کا ایشیا کپ اور پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور پاکستان کو اپنا مین بولر شاہین افریدی ان ٹورنمیٹس میں چاہیے تھا لیکن پھر نیوز آئی کہ شاہین افریدی ایشیا کپ دوزار بائیس سے باہر ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے یہ خبر بہت بری تھی کیونکہ شاہین افریدی اس ٹائم پاکستان کے مین بولر تھے اب شاہین کی کمی کو کون پورا کرے گا ہر طرف یہی سوال اٹھنے لگے پاکستان نے شاہین افریدی سے ریپلیس کر دیا اور پھر دوزار بائیس کے ایشیا کپ میں انڈیا کے سامنے نسیم شاہ نے اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا نسیم کا اے ڈیبیو کسی ڈریم سے کم نہیں تھا اپنے پہلے اوور کی دوسری بال پر نسیم شاہ نے باہر بیٹھے افریدی کی یاد دلا دی کیل راؤن کو گولڈن ڈک پر بولڈ کر دیا اس کے بعد نسیم کی سونگ ہوتی بالز کولی کی سمجھ سے بھی باہر تھی اوور کی چوتھی بال پر کولی کا سلپ پر کیچ بھی چھوٹ گیا نسیم شاہ نے ایک دفعہ دوبارہ پاکستان انڈیا کے مقابلے میں جان ڈال دی تھی ایٹ ڈی اینڈ تھوڑا ٹارگٹ ہونے کے وجہ سے پاکستان یہ میچ ہار گئی لیکن اس رات پاکستان کو ایک نیا ستارہ مل چکا تھا اس ایشیا کپ میں پاکستان کی بیٹنگ ناکام رہی لیکن پاکستان کی بالنگ ان کی سٹنٹھ بن چکی تھی ہاری سروف بھی انپلیابل بنتے جا رہے تھے اور یہ دونوں بالرز بیٹسمنز کے لیے اب تباہی تھے لیکن اب سب نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جب یہ تینوں بالرز ایک ساتھ کھیلیں گے تو دنیا کی اچھی سے اچھی بیٹنگ لائن اپ بھی ان کو اچھے سے فیس نہیں کر پائے گی یہ بالنگ اٹیک دنیا کا سب سے بیسٹ بالنگ اٹیک بن سکتا ہے اگر شاہین افریدی پاورپلے میں وکٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ابیلیٹی نسیم شاہ کے پاس بھی ہے چھے اوورز کے بعد ہاری سروف اپنی پیس سے بیٹسمنز کو پریشان کر سکتے تھے شاہین افریدی نے اپنی انجری سے ریکاور کیا اور دوہزار بائیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے افریدی کا نام سکوارڈ میں آ گیا لیکن یہاں شاہین کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ورلڈ کپ کے شروع کے میچز میں مکمل فٹ نہیں ہوئے تھے اور یہ ان کی پہلی گین سہی لگ رہا تھا لیکن انہیں اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ضروری سمجھ کے کھلایا گیا ونس اگین پاکستان کی بیٹنگ فلوپ رہی لیکن بالنگ سب سے شانتار اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سب سے تیز بال ڈالنے والے پاکستانی بالرز ہی تھے فائنل تک پاکستان ٹیم اپنی بالنگ اور قدرت کے نظام کے وجہ سے آئی اور فائنل تھا اس ورلڈ کپ کی بیسٹ بیٹنگ اور بیسٹ بالنگ انگلینڈ ورسیز پاکستان کے درمیان پاکستان نے ایک لو ٹارگٹ بنایا جس کو ڈیفینڈ کرنے کی پاکستانی بالرز نے پوری کوشش کی تب تک پاکستان اس میچ میں تھا جب تک ہیری بروک کا کیچ شاہین افریدی نے نہیں پکڑا تھا جب شداب کی بال پر شاہین نے بروک کا کیچ لیا بات شاہین افریدی اس میچ میں اوور ہی نہیں کر پائے پاکستانی بالرز نے اچھا فائٹ پیک کیا لیکن وہ دن شاید پاکستان کا نہیں تھا ونس اگین شاہین افریدی کرکٹ کے میدانوں سے دور ہو گئے ہاری سروف اور نسیم شاہ کے پرفارمنس بھی اس ورلڈ کپ میں بریلینٹ رہی اور اب ہاری سروف کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا انگلینڈ ٹیم پاکستان آئی اور پھر وہی بالرز کو تباہ کرنے والی روڈ پچھ بنائی گئی وہ پچھ بنائی گئی جہاں صرف رنز ہی بنے انہی پچھز نے پاکستانی بالرز کو تباہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہاری سروف کا ٹیسٹ ایبیو اس پچھ پر کرایا گیا جہاں پہلے ہی دن انگلینڈ نے پانچ سو رن مار دیئے اسی کے ساتھ ساتھ اور بالرز کے کیریئر بھی انہی پچھز نے برباد کر دیئے خیر ہاری سروف پہلے ہی ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران انجڈ ہو گئے اور سیریز سے باہر ہو گئے شاہین افریدی پہلے ہی انجڈ تھے اور اگلے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم زیادہ سپینرز کے ساتھ اتری ریڈ بال کرکٹ میں تو پاکستان کے بالرز کو زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو پائی لیکن وائٹ بالرز میں پاکستان کے بالرز میں واقعی میں ون آف تا بیسٹ بالرز سائیڈ تھی لیکن دوہزار تئیس میں ہونے والے ایشیا کپ تک دوہزار تئیس میں ہونے والا ایشیا کپ جس میں شاہین افریدی واپس آ چکے تھے نسیم شاہ اور ہاری سروف یعنی پاکستان کا پورا ٹریو اس ایشیا کپ میں کھیل رہا تھا ابھی سپیس اٹیک سے امید تو بہت تھی ایشیا کپ دوہزار تئیس کا پہلا میچ پاکستان نے نپال کو آرام سے غرا دیا اور پھر اگلا میچ ہوا کرکٹ کے سب سے بڑے رائیولز انڈیا پاکستان کے درمیان اور یعنیٹی میں لازٹ ٹائم ہم نے پاکستان کے ان بالرز کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا شاہین نے اس میچ میں بھی وحی کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے رویت شرما اور ورات کولی کی شروع میں وکٹ لی پاکستان کی بالنگ اس دن شاندار رہی انہوں نے انڈیا کو ٹو سکسٹی سکس رنز پر آل آؤٹ کر دیا لیکن پھر بارش آگئی اور یہ میچ ہی پورا نہیں ہو سکا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دن انڈیا کو بارش نہیں بچایا تھا لیکن پھر اس کے بعد انڈیا سے اگلے میچ میں بارش نے پاکستان کو نہیں بچایا پاکستان اور انڈیا کا اس ورلڈ کپ میں دوسرا میچ ہوا اس کے لیے ایک ریزرو ڈے بھی رکھا گیا کیونکہ یہی تو وہ میچ ہے جہاں سے دھیر سارا پیسہ کمایا جاتا ہے پہلے دن انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی اور پاکستان نے چوبیس اور میں تقریباً ڈیٹھ سو رن کھا لیے اور پھر بارش آگئی اور گیم رک گئی یہ میچ اگلے دن یعنی ریزرو ڈے پہ دوبارہ شروع ہوا اور پھر اس دن پاکستان کی بارلنگ پوری طرح تباہ ہو گئی کولی اور کیل راہل دونوں نے سنچری بنائی اور انڈیا نے صرف دو وکٹس کے نقصان پر 356 جیسا بڑا ٹوٹل کھڑا کر دیا اور انڈیا نے پاکستان کی بارلنگ کو بری طرح فیل کر دیا اور اس بار اب ورلڈ کپ دوزار تئیس سے پہلے پاکستان کے مین پرفارمر نسیم شاہ انجڑ ہو گئے اور ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے سچ بتاؤں تو اس میچ کے بعد پاکستان کی بارلنگ لائن اپ وہ رہی ہی نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی دوزار تئیس کے ورلڈ کپ میں پاکستانی بارلرز نے گندی پرفارمنس دی اس ٹیم میں گروپنگ آ چکی تھی ایک طرف کپتان بابر تھے تو دوسری طرف شاہین افریدی کو کپتانی کی لالج تھی ٹیم کے پلیئرز کا آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق نہیں تھا جب پاکستان ورلڈ کپ کے بعد اسٹریلیا سے ٹیسٹ سیریز کھیلنے گیا تو ہاریس روف نے سیلیکٹر سے کہہ دیا کہ وہ ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیلیں گے حالانکہ اصل فاسٹ بولر وہی ہوتا ہے جو ٹیسٹ میچ میں پانچ دن اپنا جسم تھکائے ہاریس روف ٹوٹل ہی فٹ تھے لیکن وہ پاکستان کے لئے ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں زیادہ زور لگتا ہے بولر کو زیادہ بولنگ کرنی پڑتی ہے بات ہوئی تھی ہاریس روف سے اسٹور کے لئے لیکن کل رات میں انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے اور اسٹریلیا ٹیسٹ سیریز اسٹریلیا کوئی فٹنس ایشوز نہ ہو یہ نہ ہو ورک لوڈ وغیرہ فٹنس کو لے کے ہم نے جو ہمارے کنسلٹنٹ ہے فیزیو ان سے ہم نے بات کی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انجری یا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا آگے جاتے ہوئے کھیلتے ہوئے اوویسلی اتنی کرگٹ کھیلیے تو فٹیگڈ ہے لیکن ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیری آؤٹ کر سکتے تھے لیکن بیسکلی ہی پولڈ آؤٹ ایڈ دی لاسٹ مومنٹ تو اس لیے ہارس راوف اس ٹور کے لیے اویلیبل انہوں نے اپنے آپ کو ان اویلیبل کر دیا نسیم شاہ کی بھی فٹنس نہیں رہی یہ بولرز اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان سے آگے اوورز ہی نہیں ڈالے جاتے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جن فاسٹ بولرز کو کبھی دنیا کی دوسری ٹیمز بچاتی تھی آج انہیں پاکستان ٹیم سے ہی ڈروپ کر دیا گیا ہے اب آگے پاکستان کی اسٹریلیا کے ساتھ اوڈیائی سیریز آ رہی ہے جن میں ان بولرز کو دوبارہ سے کھلایا جائے گا ہوپفلی یہ دوبارہ سے اسی طرح کی بولنگ کر پائیں گے جو یہ پہلے کیا کرتے تھے اور دوستو آپ پاکستان کے فاسٹ بولرز پر کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی